ملک کے مختلف علاقوں میں دھونچا گئی حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سے آلکورٹ موٹروے کو بند کر دیا گیا موٹروے ایم تھری لاہور سے سمدری تک بند ایم ون پشاور سے رشکری تک ٹرافیک کے لیے موتل دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافیک کی روانی شدید متاثر غزہ میں اسرائیلی جارہیت 63 پہ روز بھی جاری چوبیس گھنٹے میں تین سادہ فلسطینی شہید شہدہ کی مجبوری تعداد سترہ ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی فلسطینی بزارت سہت کے مطابق شہید ہونے والوں میں ستر فیصد تعداد خواتین اور بچوں کی ہے زخمیوں کی تعداد ان چاس ہزار سے زیادہ انگرنت افراد کی اب بھی مل بے تلے دبے ہونے کا خدشہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ میں اب تک دو ہزار اسرائیلی فوجی مازور پانچ ہزار زخمی ہو چکے چار سو بیس کی ہلاکت کی تستی یمن کے ہوسیوں کا اسرائیل جانے والے تمام جہازوں پر حملوں کا اعلان ترجمان ہوسی فوج کے مطابق جو سمندری جہاز اسرائیل جائے گا ہمارا حدف ہوگا واقعی تمام جہاز بلا خوف و خطر عامد و رفت جاری رکھیں سیکیورٹی کاؤنسل میں پیش جنگ بندی کی ایک اور قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی فلسطینی صدر محمود عباس کا سخت رد عمل کہا امریکہ کا جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کرنا تباہ کن اور ظلت امیز ہے ترک صدر طیب اردوان نے کہا سیکیورٹی کاؤنسل سے توقعات دم توڑ گئی ہیں اقوام متحدہ کو اصلاحات کی اشد ضرورت وزیراعظم سکوٹلینڈ کی جانب سے کہا گیا قرارداد کی موقع پر برطانیہ کی غیر حاضری سمجھ سے باہر ہے سلامتی کاؤنسل میں غزہ جنگ بندی کے لیے اچھا قراردادیں پیش ہوئی صرف ایک کو منظور کیا گیا اسرائیل نے اسے بھی ہوا میں اڑا دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرف سابق شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نیب کے اہم گواہوں کی فہرز سامنے آ گئی پرویس خطک ندیم افضل شن اور زبیدہ جلال شامل سابقہ کابینہ میں شامل ایم پیو ایم کا کوئی رکن گواہ نہیں بنا سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان وعدہ معاف گواہ نہیں بطور گواہ شامل القادر ٹرسٹ کے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر اور چیف فینانچل افسر بھی گواہی دیں گے سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا ناب ٹیم کے سامنے بڑا انکشاف بتایا کابینہ ارکان نے تحقیقات کرانے کی سفارش کی تھی اسرار کے باوجود اس وقت کے وزیر آزم نے کسی کی ناسنی ہمارے تحفظات کے باوجود ایجنڈا منظور کر لیا گیا ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا؟ اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیتی اس لئے نکال دیا 1993 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا؟ نباز شریف کی ایک بار پھر پکار لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں کہا کیا مجھے کارگل جنگ چھیڑنے کے سوال پر نکالا گیا؟ کچھ کرداروں نے بھاگتے دورتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ملک کی بھاگ دور کے ایسے ایک اناری کے سپورٹ کی گئی قوم نے چار سال میں مشکل دور دیکھا شہباز شریف حکومت نہ سنبھالتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ملکی حالت خراب کرنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے بھارت اور افغانستان دونوں سے تعلقات بہتر کرنے ہیں میاں صاحب نے ان سے لڑائی کی جو انہیں اقتدار ملائے دو تہائی اکثریت دلوائی دوسری بار انہیں لڑائی کی وجہ سے باہر جانا پڑا دو ہزار تیرہ میں پھر انہی سے لڑے جنہوں نے اکثریت دلوائی بلاوت بھٹو کا تیمر گراہ میں ورکرز کرمنشن سے خطاب کہا راون کا وزیراعظم چوتھی بار سیلیکٹ ہونا چاہتا ہے میں کہتا ہوں جو تین بار فیل ہوا وہ چوتھی بار کون ساتھ تیر جلائے گا اس مرتبہ بھی سیلیکٹ ہو کر آئے تو میں مانوں گا نہ عوام میاں صاحبان پی آئی اے بیشنے نہیں خریدنے کے چکر میں ہیں ہم انہیں ہرگیز ایسا کرنے نہیں دیں گے سابق سربراہ پی ٹی آئی ایمپائر کی انگلی پکڑ کر سیاست کرتے رہے ہاں تھا نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا ہے نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا وہ نواز شریف کو سزا دینے کے لیے قانون کا سہارا نہیں لیا بلیک لوڈ ڈکشنری کا سہارا لیا ڈکشنری بلیک نہیں تھی ان کی نیتیں بلیک تھی جو نواز شریف کو سزا دینا چاہتے تھے نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا اس الکادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز دو کون تھے ایک یہ خود تھا فتنہ اور ایک اس کی بیوی تھی پنکی پیرنی نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کی باتیں کرنے والوں کی اپنی سیاست ختم ہو گئی مریم نواز کا جلال پرجتہ میں ورکر کنونشن سے خیطاب پوچھا جو لیول پلائنگ فیڈ نواز شریف کو ملی وہ کسی کو چاہیے نواز شریف کو سزا دینے کے لیے بلیک لارڈ ڈکشنری کا سہارا لیا گیا ڈکشنری بلیک نہیں سزا سنانے والوں کی نیتیں بلیک تھیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے الکادر ٹرسٹ کے نام پر ساٹھ عرب ہڑپ لیے جیل میں ایکسرسائز مرشینیں اور دیسی مرغی چاہیے اسے سہولتیں دینی ہیں تو پھر سب قیدیوں کو دو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ الیکشن ہوئے ہیں یہ الیکشن جو تھے اتنے خفیہ ہوئے تھے کاغذوں میں کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں جلا اگر آپ لیول پلائنگ فیڈ نہیں ملتا سب کو ملنا چاہیے لیکن اس میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں لیول پلائنگ فیڈ لیتے ہیں آپ ان کو بنیادی حق سے کیوں ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے تحریک انصاف کو تبدیلی کی جماعت بنانے کے لیے زندگی کا سنہرہ دور وقف کیا پارٹی کا مشکل ترین دور دیکھا ساویک شیئرمن کے مشکل وقف کا ساتھی ہوں بانی رکن پی ٹی آئی اکبر اس بابر کی سنو نیوز کے پروگرام نیوز بیٹ ویڈ پارس جہاں زیب میں گفتگو دوہزار گیارہ میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض اٹھایا تھا اس وقت شیئرمن کو خط لکھ کر بتایا پارٹی ریل سٹیٹ میں ملوث ہے اس ورک پارٹی اپنے بنیادی اصور سے ہٹ چکی تھی اسی لیے میں کھڑا ہوا پی ٹی آئی حکومت کشمیر بیچنے اور اسرائیل تسلیم کرنے کے مقصد سے آئی سربرا جے یو آئی فضل الرحمن کا بشاور میں ورکرز کنونشن سے خیطاب کہا ہم نے اس فتنے کو ختم کیا جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا جن کا ایجنڈا ملک توڑنا تھا کیا قوم دوبارہ انہیں ووٹ دے گی اماس نے مسئلہ فلسطین کو دوبارہ زندہ کر دیا دو خاندانوں نے سات بار حکومتیں کی خود خوشحال ملک کو بدحال کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحقی سیاستی مخالفین پر کڑی تنقید کہا آزمائے ہوئے چہرے مسائل حل کرنے کی بجائے اضافے کا باعث بنے غلط پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان آئی ایم ایف کا غلام بنا ناظبان آٹھ فروری کو حکمران خاندان کا احتساب کرنے کے لیے تیار رہیں چار ہزار ارب ٹیکس دینے والے کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو کہاں مہنگائی حد سے بڑھ گئی آلہ ڈگریاں رکھنے والے نوجوان رائیڈر بنے ہوئے ہیں کراچی کو اس کا قومی کردار دیا جائے مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا چھٹا اشلاس اٹک چکوال اور جہلم کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدباروں کے انٹرویو مکمل قومی اسمبلی کی چھے اور صوبائی کی بارہ نشستوں پر امیدباروں کی ہدایات کو جانچا گیا نواز شریف نے تمام امیدباروں سے الگ الگ ملاقاتیں اور انٹرویوز کیے جہانگیر ترین کی نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت اللہ خور میں ہونے والے استحقام پاکستان پارٹی کے جلاس میں رہنماؤں کی جانب سے مختلف تجاویز اور صفارشات پر غور انتخابی حکمت عملی اور عوامی رابطہ موہم پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پیٹرن انچیف کی پارٹی رہنماؤں کو بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن کے میدان میں اترنے کی ہدایت چیف جسٹس قاضی فارس عیسیٰ کی زیر صدارت تین رکنی جسٹس کمیٹی کے تیس نومبر کے اجلاس کا علامی اجاری اجلاس میں جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازل احسن نے شرکت کی علامی کے مطابق سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں یا اپیلیں قابل سمات ہیں یا نہیں فیصلہ ریجسٹرار آفس کرے گا ناقابل سمات قرار دی گئی درخواستوں پر شیمبر اپیلیں چیف جسٹس کی ہدایت کے بعد مقرر ہوں گی آئینی تشریح کی درخواستیں تین رکنی کمیٹی کے پاس بھیجی جائیں گی آرٹیکل 184 تین کے تحت درخواستوں کو ریجسٹرار آفس کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا کمیٹی تیہ کرے گی درخواستیں قابل سمات ہیں یا نہیں لاہور کو ڈسٹ فری بنانے کے منصوبے پر کام شروع نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر کی 89 سرکوں اور شہراہوں کو ڈسٹ فری بنایا جائے گا موسن اکوی کا جیل روڈ کا دورہ سرک دھونے کی عمل کا معاینہ کہا رش کے اوقات میں سرکوں کی صفائی نہ کی جائے ملبے کی غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف انفورسمنٹ کا ریوائیاں تیز کرنے کی ہدایت اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی